اسلام علیکم میں محمد ادریس آپ دیکھ لیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل ایشیا کب دوہزار تئیس جو کہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت پاکستان کے اندر پہلے چار میچنز ہوں گے اس کے بعد جو بکیا نو میچنز ہوں گے وہ سرلنکا ایزا نیوٹرل وینیو وہاں پر کھیلے جائیں گے اور اس ہائیبرڈ موڈل کو ایکسپٹ کروانے کے لیے ہمارے جو سابقا چیرمن نجم سیٹھی تھے انہوں نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ہائیبرڈ موڈل ایکسپٹ کروا لیا اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا اور اب جو ہمارے نئے چیرمن زکا اشرف صاحب آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں احسان مزاری دو دن پہلے ان کی جانب سے یہ بھیان بھی سامنے آیا کہ میں شروع دن سے ہی جو ہائیبرڈ موڈل کے تحت آپ نے ایشیا کب کو ایکسپٹ کروایا ہے میں اس کے بالکل مخالف ہوں آخر ایشیا کب کی مزبانی پاک نہیں ہے پاکستان کو پورے کا پورا ایونٹ ہوسٹ کرنا چاہیے نہ کہ صرف چار میچز ہوسٹ کرنے چاہیے اور یہی چیز زکا اشرف صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ گزشتہ دو دن سے سوشل میڈیا کے اوپر چلی آ رہی ہے اور انڈیئر میڈیا کو بھی یہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ آئیزیزی کے میٹنگ جو چل رہی ہے دربن کے اندر وہاں پر بھی زکا اشرف نے اپنا جو یہ سٹینس تھا وہاں پر چونکہ ایشین جو ممالک تھے وہاں کے بورڈ بھی وہاں شامل تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا یہ سٹینس رکھا کہ ہمارے پاس جب میزبانی ہے تو صرف چار میچز کی میزبانی کیوں آپ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں پورا کا پورا ایونٹ جو ہے وہ ہوسٹ کرنا چاہیے اور ایڈیا کو پاکستان آ کر کھیلنے سے کیوں پریشانی ہے کیوں سیکیورٹی کنسرن وہ اظہار کرتے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہیں کوئی بھی ای انگلینڈ کی ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیل رہی ہے اتنا وی ای بھی ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے ان کو کسی قسم کی یہاں پر پریشانی نہیں ہوتی تو پھر انڈیا کو کیوں یہاں پر آ کر پریشانی ہوتی ہے تو جو آئی سیسی کے اجلاس کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے جائے شاہ کی اور زکاہ اشرب صاحب کی تو اس کا جو ایک پہلا کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اس نتیجے کے مطابق پاکستان کو ایشیا کب کی چار نہیں بلکہ اب ایک پانچوہ میچ بھی جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے وہ پانچوہ میچ جو ہے وہ کس صورت میں پاکستان کو ملے گا اور کس کنڈیشن کے اندر پاکستان اپنے پانچوہ میچ کو ہوسٹ کرے گا یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو پاکستان اور انڈیا کو لے کر تنازات چل رہے تھے پاکستان اور انڈیا کو لے کر جو ایشیا کب کے حوالے سے ایک جنگ تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک ایک بہت معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہوئ دکھائی دے رہے ہیں چونکہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر زکاہ اشرف اور جائے شاہ جو ہے ان کی بہت لمبی چوڑی میٹنگ ہے اس کے اندر زکاہ اشرف کو دعوت دی گئی کہ وہ پاکستان میں آ کر ایشیا کب کی اوپننگ سرمنی کو اٹینڈ کریں اور اس طرح زکاہ اشرف کو بھی دعوت دی گئی جائے شاہ کی جانب سے کہ وہ ورلڈ کب کی اوپننگ سرمنی کو اٹینڈ کریں انڈیا کے اندر جا کر دونوں نے ایک دوسرے کی دعوت کو جو ہے وہ قبول بھی کر ل دیا ہے تو اب جو انڈیا نے بھی یہاں پر چال چلی تھی چونکہ پاکستان نے بولا تھا کہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت اگر آپ نے نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یوں ای کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں وہاں پر اچھی گیٹ منی بن سکتی ہے لیکن انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اچھے پیسے کما سکے اور انڈیا نے یہ چال چلتے ہوئے تمام بورٹس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سری لنکا کو نیوٹرل وینیو بنا دیا تو اب جو ان کی یہ چال تھی یہ ان کے اوپر ہی الٹ پڑ چکی ہے اور ان کو ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے تو وہ کس طرح نقصان ہونے جا رہا ہے یہ آج کی یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے جو ایشیا کپ کا جو کچھ شیڈول ہے انیشنی شیڈول تو آ چکا ہے ایشیا کپ کی کچھ ڈیٹس کچھ میچز کی ڈیٹس جو ہیں وہ فائنل ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو سب سے پہلے جو ایشیا کپ کا جو سب سے پ پہلا میچ ہوگا وہ پاکستان اور نیپال کے درمیان کھلے جائے گا اکتیس آگست کو لاہور کے ایک سٹیڈیم میں کھلے جائے گا پہلے کہا جا رہا تھا کہ لاہور اور کراچی یہ دو وینیوز جو ہیں وہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے اندر ڈیسائیڈ کی جائیں گے لیکن اب صرف اور صرف لاہور کذافی سٹیڈیم ہی اس ایشیا کپ کی میزبانی کو جو ہے اس کے ہوسٹ کرے گا چونکہ جو ویڈر ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو معاملات ہیں وہ اس کی اجاز نہیں دیتے کہ لاہور کے علاوہ کسی اور وینیوز کے اوپر میچ کروائے جائیں تو جو پہلا میچ ہوگا وہ پاکستان اور نیپال کے درمیان کھلے جائے گا پھر دوسرا جو میچ ہے وہ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھلے جائے گا چونکہ ان کا گروپ دوسرا ہے اور پاکستان اور نیپال جو ہے وہ اپنا پہلا میچ کھلنے کے بعد سری لنکا پہنچ جائیں گے اور جو گروپ بی کے میچز ہوں گے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے سری لنکا اور افغانستان کا پہلا میچ ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا میچ ہوگا پھر بنگلہ دیش اور سری لنکا کا تیسرا میچ ہوگا اور ان گروپ میں بھی میں سے جو ٹیم بھی جو دو ٹیمیں ٹاپ کریں گی وہ دو ٹیمیں سوپر فور کے لیے کوالیفائی کر کے سری لنکا میں چلے جائیں گی جبکہ جو ٹیم نیچے رہ جائے گی جو ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکے گی سوپر فور کے لیے وہ یہی سے اپنا بیک پیک کر کے گھر چلی جائے گی اس کے بعد جو سب سے بڑا میچ ہوگا پاکستان اور انڈیا کا وہ پانچ سیپٹیمبر کو کھیلا جائے گا سری لنکا کے اندر ہی جبکہ پہلے دھمبولا کرکس ٹیڈیم کو فائنل کیا جا رہا تھا لیکن اب اس کرکٹ سٹیڈیم کو چینج کر دیا گیا ہے اب دھمبولا سے جو یہ چینج کیا گیا ہے کرکٹ سٹیڈیم اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ انڈیا اور نیپال کا جو میچ ہوگا وہ سات سیپٹیمبر کو کھیلا جائے گا اور اگر نیپال کی ٹیم جو ہے چونکہ پاکستان اور انڈیا والے گروپ کے اندر ہے اگر وہ پاکستان کو یا انڈیا کو اپسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سوپر فور کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور اگر پاکستان کی ٹیم جو ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہیں سوپر فور کے لیے تو ان کا جو دوسرا میچ ہوگا سوپر فور کے منحلے میں جو پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہوگا وہ ہوگا جی دس سپٹیمبر کو تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں دھمبولا کرکٹ سٹیڈیم کو چینج کر کے پالے کیلے کا کرکٹ سٹیڈیم جا ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیے گیا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ سری لنکا کا موسم جو ہے وہ وہاں پر کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہا حالانکہ سری لنکا کے اندر تو پورے سپٹیمبر کے اندر ہی رین فال ہوتی ہے آلموس سپٹیمبر کا پورا مہینہ ہی دھمبولا کرکٹ سٹیڈیم بھی اس کے علاوہ پالے کے لیے بھی کولمبو بھی بہت زیادہ رین سے ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بیدر ریکوڈ کی بات کرے تو جو پالے کے لیے کا سٹیڈیم ہے وہاں پر تھرٹی فور پرسنٹ سے اکتالیس پرسنٹ تھرٹی فور ٹو فورٹی ون پرسنٹ تک جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں سپٹیمبر کے مہینے میں بارش کے اور اگر ہم رین فال کی بات کریں کہ کتنے دن سپٹیمبر کے کتنے دن جو ہے وہ بارش ہوتی ہے یا بارش سے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ٹوانٹی ٹری پوائنٹ فور ڈیز جو ہے وہ رین فال ہوتی ہے یعنی بارش سے ایفیکٹڈ ہوتے ہیں میلز کے سٹیڈ فورڈ اپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایشیا کپ کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا جو نو میچز سری لنکا میں کھرے جائیں گے وہ جو ہے دیفینیٹلی اس سے ایفیکٹ ہونے والے ہیں اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ کوئی کوئی میچ ہی جو ہے وہ پچاس اوور تک جا سکے بکیا جو میچز ہوں گے اس میں آپ کو اوور جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہی کرنے پڑیں گے اوور جو آپ کو ریڈیوز کرنے پڑیں گے تو یہاں پر سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کے جو زیادہ پلیئر ہیں وہ انجری سے واپس آ رہے ہیں اور انجری سے واپس آنے کے بعد ان کے اندر آخر کس حد تک وہ اپنے آپ کو ریکور کر پائے ہیں یہاں پر ان کو چیک کرنا تھا چونکہ آگے انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے ففٹی اوور کا تو یہاں پر انڈیا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے پلیئرز کو ٹرائی کرنے کی ففٹی اوور کے فارمیٹ کے اندر کے آیا کہ ان کے پلیئر جو انجری سے واپس آئے ہیں وہ کس حد تک ریکور ہو کر واپس آئے ہیں اور جو دھمبولا کا کرکٹ شیڑی میں وہاں پر جو رین ایفیکٹڈ ہے وہ تو تقریباً پورا مہینہ ہی ہے نا پالی کے لے کے اندر تو تقریباً تہیس سے چوبیس دن رین ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن دھمبولا کرکٹ شیڑی میں پورے کا پورا مہینہ ہی جو ہے وہ رین ایفیکٹڈ رہتا ہے اور اسی طرح کولمبو کے اندر بھی جو ہے پورا مہینہ رین ایفیکٹڈ ہی رہتا ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کب دو ہزار تیس جو ہے اس کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا جو سری لنکہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے وہاں پر رنگ میں بھنگ جو ہے وہ ڈلنے والا ہے اور پاکستان نے جو یہ بولا تھا کہ اب یو اے ای کو نیوٹرل وینیو کے طور پر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں یا بنا لیں وہاں پر جو ہے وہ ایشیا کب کھیل نے پہلے بھی کھیلا جا چکا ہے لیکن وہاں پر انڈیا نے جو ہے وہ تمام بورڈز کو پر ساتھ ملا کر پاکستان کی مخالفت کی اور سری لنکہ کو نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کیا تو اب ان کو یہ معلوم چلے گا کہ پاکستان کی جو انہوں نے مخالفت کی ہے تو خود ہی ہے ان کے اوپر الٹ پڑ چکا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو چار میچنز ہوسٹ کرنے جا رہا ہے چار سے پانچوہ میچ بھی پاکستان کی صورت میں ہوسٹ کر سکتا ہے اور وہ کون سا میچ ہو سکتا ہے تو وہ میچ ہو سکتا ہے اگر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی یعنی انڈیا کی ٹیم ایشیا کب دوہزار تیس کے فائنل میں کوالیفائی نہیں کرتی تو اس صورت میں جو فائنل میچ ہوگا وہ موسٹ پراببلی پاکستان اس کو ہوسٹ کر سکتا ہے یعنی اگر انڈیا کی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچتی چونکہ رولا ہی سارا انڈیا کی وجہ سے تھا اور انڈیا نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں آئیں گے تو اگر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں کوالی فائن نہیں کرتی تو ایشیا کب دوزر تیس کا جو فائنل ہے وہ پانچوا میچ کے طور پر پاکستان اس کو ہوسٹ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ تمام چیزیں تھی جو جو اس کا بیدر تھا سری لنکا کا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایشیا کب کو ڈسٹرب کرنے والا ہے اور یہی جو وہ تمام چیزیں تھی جس کو لے کر اب انڈیا میڈیا بھی پریشان ہے اب وہ یہ باتیں کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ کاش کہ ہم پاکستان کی بات مان لیتے اور جو ہم ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو ٹرائی کرنا تھا ہم نے اپنے کھلاڑیوں کی انجری دیکھنی تھی کس حد تک وہ ریکاور ہوئے یہاں پر ہمیں اچھے سے معلوم ہو جانا تھا کہ ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ کس حد تک پرفارمس جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں آیا کہ ان کے جو جسپریت بھوم رہا ہے وہ ففٹی آور فارمیٹ کے اندر دس آور پھینک سکتے ہیں آیا کہ ان کے جو کئیل راحل ہیں ففٹی آور فارمیٹ کے اندر کتنے آور تک وہ جو ہے وہ ویکیٹ پر کھڑے رہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ انڈیا کے لیے بالکل بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی اور یہاں پر جو ہے وہ انڈیا کی جو یہ چال تھی کہ پاکستان اچھی گیٹ بنی نہ کما سکے اور پاکستان کو جو ایوینٹ ہے وہ خراب ہو سکے خود ہی ان کی چال ان کے اوپر ہی الٹ پڑ گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ نیو سی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکر کر کے جانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ